مولار روم فرماتے ہیں کہ عشق آمد ہر دو عالم کامیاب عقل آمد دین دنیا شد خراب ہماری عقل کا پڑا ہم میں دیکھتا ہوں کہ عمل دخل ہے ہم اپنی عقل کو جب بہت زیادہ سمال کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے سے بہت سارے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو غلطیوں کا مداوہ اپنے رب سے محبت کرنی ہے اپنے رب سے مانگنا ہے جو بھی چیز ہے کہیں پر آپ کی رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ یاد رکھیں اس کا حل میرے مالک کے پاس ہے وہاں رجوع کریں اللہ تعالی سے رجوع کریں اگر اللہ تعالی سے رجوع کریں گے تو اللہ کرم کرے گا آپ کو بہت جلدی اس کا کوئی حل مل جائے گا تو ہمارے یہاں ایک تکلیف ہے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ بیچارے اس میں آپ سٹی رائٹ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سمال کر رہے ہوتے ہیں اور سٹی رائٹ کے علاوہ ان کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے یہ دمہ ہوتا ہے سٹی رائٹ پہلے تو بہت زیادہ سمال کیا جاتا تھا ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ایسا جب سٹی رائٹس کی اتنی زیادہ آپ نے نقصانات آئے ہیں تو آئیسا ایسا سٹی رائٹس کو لوگ دوکٹر جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ اس کو کم سے کم استعمال کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں ہربل کے اندر بہت ہی اچھے اچھے کامیاب نسخیں ہیں جو آپ کے بہت سارے جو ہے جی پرابلمز کو ٹھیک کر دیتے ہیں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ دمہ جو ہوتا ہے سانس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ آپ کی بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بیچارے جو ہے وہ سٹی رائٹس پر ہوتے ہیں یا پھر جو ہے بار بار انٹی بیٹک سے استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ہے ان کا اپنا پروبلم پھر بھی چلتے ہیں تو یہ بڑا کمال کا نسخہ ہے بڑا اچھا نسخہ ہے بہت سادہ سا نسخہ ہے لیکن بہت کمال کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ پر استعمال کریں گے اور تو اس سے آپ کا نظر میں حضم بھی ٹھیک رہتا ہے میدہ بھی ٹھیک رہتا ہے ساتھ آپ کا سانس جو ہوتا ہے لنگس کے اندر آپ کی جو جتنی بھی آپ کی جو ہے انفیکشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کرم کرتا ہے اس سے ٹھیک ہوتی ہیں آپ نسخہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اناردانہ لینا ہے سو گرام فلفل دراز آپ نے لینے ہی سو گرام سونٹھ آپ نے لینے ہی سو گرام خوشک پودینہ آپ نے لینے ہی سو گرام کالا نمک آپ نے لینے ہی ستر گرام ان سب چیزوں کو ساب سترہ کر لیں گے ساب سترہ کر کے اور ان کو انتہائی باریک کر لیں باریک کر لیں گے تو آپ کا یہ دعویٰ تیار ہو گئی اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی آپ نے ہاف ٹی سپون صبح ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد دوپہر کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اور رات کو کھانے سے پہلے کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ اسعمال کریں اس کے ساتھ آپ کا انشاءاللہ آپ کا سانس بھی ٹھیک ہوتا ہے دمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اسمہ کا یہ بہت کامیاب بہت اکسیر نسخہ ہے اور اس کو جب بھی اسعمال کریں آپ اس کو جو ہے ہلکہ سکو سے پانی کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ اسعمال کریں اچھا دمی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے ڈیجیشن کو بھی ٹھیک رکھتا ہے نظام حضم کو بھی ٹھیک رکھے گا اور دوسرا جو ہے آپ کے جسم کے اندر جو آپ کے ریشہ بن رہا ہوگا جو لنگس میں آپ کا ریشہ ہوگا وہ جو بہت مشکل ہوتا ہے نکلنا یہ اس کا اخراج کرتا ہے اور ریشہ بننے کو ختم کرتا ہے تو یہ آسان سا نسخہ ہے آسان سی چیزیں ہیں لیکن بڑی کمال کی چیزیں ہیں میں پھر سے چاہوں گا کہ آپ نسخوں کو ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں اناردانہ آپ نے لینا ہے سو گرام فلفل درازہ آپ نے لینا ہے سو گرام سونٹھ آپ نے لینا ہے سو گرام خوشک پودینہ آپ نے لینا ہے سو گرام کالا نمک آپ نے لینا ہے ستر گرام یہ آپ کے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو سافتتری کر کے اور ان کا پارڈر بنا لیں گے یہ پارڈر بنائیں گے تو آپ کی یہ دوات تیار ہو گئی یہ آپ کے اسم کا دمے کا یہ اکسیر نسخہ ہے بہت کامیاب ہے اس کو اگر آپ کو زیادہ شدید تکلیف ہے تو آپ نے دن میں کم از کم چھ خورا کے روز کی استعمال کرنے ہیں اور کوشش کریں کہ نیم درم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں آدھی چھمچ صبح ناشتش پہلے ناشتے کے بعد دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنی ہیں جب آپ تقریباً دس پندہ دن بیس دن آپ استعمال کریں اور دیکھیں کہ آپ کی تکلیف کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے تو کم از کم چار خورا کے پھر بھی آپ نے کم از کم دو مہینے استعمال کرنی ہیں جب بہتر ہو جائیں تو پھر یہ آپ نے صرف دو مرتبہ لینا ہے کھانا کھانے کے بعد ایک ایک چھوٹی چھمچ آپ نے کھانا کھانے کے بعد لینی ہے تو اللہ کرم کرے گا یہ ایک قسم کا ایسا نسخہ ہے جو آپ کا غزاؤں سے علاج ہے یہ تقریباً آپ کی جتنی بھی چیزیں یہ ایک قسم کی آپ کی غزاؤں میں سے ہیں تو یہ بہت ہی کمال کا آپ کو بہت ساری کمپلکیشن سے بجا کر رکھے گا آپ کی سانس کے لیے بہت اچھا ہے ریشے کے لیے بہت اچھا ہے اور گلی کے لیے بہت اچھا ہے نزلہ زکام کے لیے بہت اچھا ہے تو اس کو بنا کر رکھیں بہت آسان سا ہے بچے بڑے گھر میں سب استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو خاص طرح پر جو ہے نائجیگر استعمال کرانا ہو تو اس کی مقدار کو تھوڑا سا کم کر لیں گے کوٹر ٹی سپون سے ہاف ٹی سپون تک آپ نے رکھتے ہیں اور اس کو کسی بھی میٹھی چیز کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا نسخہ ہے بہت کمال کا نسخہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کسی کو بھی تکلیف ہو آپ اس کو شیئر کریں ضرور یہ دمائی کیسا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ٹھیک نہیں ہوتا ہے کنٹینس لوگ جو ہیں ناجیس کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں یہ ایک سادہ سا بہت ہی آسان بہت ہی اچھا اور بے ذرہ نسخہ ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے میرے بہت سارے چیزوں کو جو ہے جو بہت سارے نسخوں کو آپ نے جو ہے بہت پسند کیا میں بہت مشکور ہوں آپ کا آپ کی کالز بہت ساری آتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ مجھے وٹس ایپ پر جو ہے میں وائس میسیج کیا کریں تاکہ آپ کو میں آسان ایک ساتھ جب میرے پاس ٹائم ہو میں آپ کو آسان کے ساتھ اس کا جواب دے سکوں اور یہ سب چیزیں یہ یاد اکھیں کہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے آپ کہیں سے بھی لیں اس کو بنائیں اور استعمال کریں اللہ کرم کرے گا آپ بالکل ٹھیک ہوں گے بہت شکریہ اسلام علیکم